لاہور ہائی کورڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر ایوان کا کہنا تھا کہ بیسویں ترمیم کے بعد چاروں گورننوں کو مصطفی ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اب تک کام کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن ابھی تک نگران وزیراعظم پر متفق نہیں ہوئے جو افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف پاکستان نہیں آئیں گے اگر انہیں واپس آنا ہوتا تو وہ پہلے ہی آ چکے ہوتے پاکستان میں قانون صرف غریب عوام کے لیے ہے باعثر لوگوں کے لیے نہیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل ممکن نہیں کیونکہ بڑے لوگوں کے پاس اپنے بچاؤں کے لیے بہت سے راستے ہیں جبکہ چھوٹے افراد پر قانون پورے جبروت کے ساتھ لاغو ہوتا ہے مگر بڑوں پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا بابر عوان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد بھی عام افراد کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو گرمیوں میں عام کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ جو وزیراعظم آئے گا یہ مسافر وزیراعظم ہوگا یہ آئے گا اور چلا جائے گا اور یہ جو نگران وزیراعظم آتا ہے نا وہ اکثر پاکستان میں پریشان وزیراعظم اور حیران وزیراعظم کا کردار ادا کرتا ہے تو قوم پہلے ہی پریشانی اور احرانی میں ڈوبی ہوئی ہے اس لیے میرا تو یہ خیال تھا کہ الیکشن کی بھی تاریخ لمبی پڑھی ہے اس کو مختصر ہونا چاہیے